کامیاب شہر بننے کے لیے دس تجاویز نمبر ایک شریک حیات کے لیے زیبائش اختیار کیجئے اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیبے تن کیجئے خوشبو لگائیے آپ آخری بار اپنی بیوی کے لیے کب بنے سمرے تھے جیسے مر چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زیبائش اختیار کریں اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شہر بھی ان کے لیے زیبائش اختیار کریں یاد رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوڑتے وقت مسواگ استعمال کرتے اور اچھی خوشبو پسند فرماتے نمبر دو شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے تھے جو انہیں بے حد پسند تھے اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجئے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے نمبر تین خوبیوں کی قدر کیجئے اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برطاو مت کیجئے اپنی روز مرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے اسی طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے ایسا برطاو مت کیجئے یہ غلط ہے اس کی خوبیوں کی قدر کیجئے اور انہی خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجئے نمبر چار غلطیوں سے سرف نظر کیجئے اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سردد ہوتے دیکھیں تو در گزر کیجئے یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات سے کچھ غیر موضوع ہوتے دیکھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی نمبر پان شریک حیات کو دے کر مسکرائیے جب بھی اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دے کر مسکرائی دیجئے مسکرانہ صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے تصور کیجئے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسی گزرے گی ان حدیث کو یاد کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسا دیتے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں ہوتے نمبر چھے شکریہ دا کیجئے وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لئے کرتی ہیں ان سب کے لئے ان کا شکریہ دا کیجئے بار بار شکریہ دا کیجئے مثال کے طور پر وہ آپ کے لئے کھانا بناتی ہے گھر صاف کرتی ہے اور درجنوں دوسرے کام اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ کہ آئے سالن میں نمک کم تھا خدا رہ ایسا مت کیجئے اس کے احسان مند رہیے نمبر ساتھ شریک حیات کو خوش رکھئے اپنی شریک حیات سے کہیے کہ وہ ایسی دس باتوں سے متعلق اگاہ کرے جو آپ نے اس کے لئے کی اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنی پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لئے دہرائیے ہو سکتا ہے کہ یہ جانا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجئے براہ راز اپنی شریک حیات سے معلوم کیجئے اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے نمبر آٹ آرام کا خیار رکھئے اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانئے اسے آرام پہنچائیے بعض اوقات شہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسا مت کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ میں ہمارے لئے مثال قائم کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونڈ پر سوار کروا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنسو پونچے ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونڈ لاکر دیا نمبر نو مزاہ کیجئے اپنی شریک حیات سے مزاہ کیجئے اور اس کا دل بہلائیے دیکھئے کہ کیسے اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے ساتھ سہرہ میں دور لگاتے تھے نمبر دس بہتر بننے کی کوشش کیجئے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھئے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برطاؤ کرنے والا ہے اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں آپ بھی بہتر بننے کی کوشش کیجئے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں